موسیقی 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 برادری کی جانب سے لگائے گئے جھوٹے الزام کی مضمت کرتے ہیں کامل سلنگی کو ہم نے اگوا کیا اور نہ ہی ہمارا کامل سے کوئی تعلق ہے ہم شہر کے شریف موزی تاجر ہیں سلنگی برادری کی جانب سے مسلسل ہمارے اوپر کامل سلنگی کی اگوا کرنے کی الزام کی مضمت کرتے ہیں ہم ایس ایس پی بدین شبیہ سٹیار ایس ای چو تلہار دینی بکش مری سے مطاربہ کرتے ہیں کہ ہم پر الزام لگا کر ہماری کردار کشی کرنے والوں کے حلاف کاربائی عمل میں لائے جائے روک کریں گے ٹھلکا جا رکنے سیند اسمبلی ڈاکٹر سے راب سرکی نے رائس میل والی کو بتانہ دینے پر موت کے گاٹ اتارنے کی دمکیاں دی اور ہترناک نتائج بغتنے کی بھی دمکیاں دی ٹھلکا بغتی رائس میل کے مالکان اور ٹھیکے داروں کو بتانہ دینے پر رکنے سیند اسمبلی ڈاکٹر سے راب سرکی اور اس کے بھائیوں نے موت کے گاٹ اتارنے کی سنگین نتائج بغتنے کے دمکیاں دی ٹھلکا بار اسوسییشن کے بھکلا کارکرنا سیند اسمبلی ڈاکٹر سے راب ان کے بھائیوں کے حلاف سیول کورٹ میں بائیک آٹ کر کے احتجاج مظاہرہ کیا اور شد اور شدید نارے بازی کی اور بھکلا برادری کے دیگر اہنموں کا کہنا تھا کہ ایم پی اے زبردستی بٹا وصول پہ اتر آیا ہے جو ہرگز برداشتیں نہیں کریں گے بھکلا برادری نے عالی حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بینا دیر بٹا مافیا کے حلافہ کاروائی کر کے ہم انصاف رام کیا جائے ڈیرہ وزی خان میں پھٹوانیوں کے اسامیوں کے لیے کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کرنے والے مرد اور حواتین میدواروں کے انٹرویو کا سنسلہ شروع کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر زیشان جوید نے اپنے آفیس میں پینل کے ساتھ بیٹھ کر خود انٹرویو لیے اس آلی سے مزید بات کریں گے اپنے نمائل اختر بٹی سے جی اختر اگاہ کیجئے گا جی بلکل وزیراعلا پنجاب سردار عثمان احمد بزدار کی ہزائیت پر زیلہ ڈیرہ غازی خان میں پٹواریوں کی ایک سو پانچ اسامیوں کے لیے کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کرنے والے مرد اور خواتین امیدواروں کے دو روزہ انٹرویو کا سلسلہ شروع کر دے گا ڈیپٹی کمیشنر زیشان جوید نے اپنے آفیس میں پینل کے ساتھ بیٹھ کر خود انٹرویو کے لیے امیدواروں کی اصل اصنات چیک کرنے کے ساتھ دوبارہ کمپیوٹر ٹیسٹ کی بھی پڑتال کی گئی آڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو احمد احسان رانجا اسنسن کمیشنر ریوینیو محمد صفیت اللہ اسنسن کمیشنر مہندی مولوف محمد اصان چاڑیا اور دیگر پینل میں شریک تھے ڈیپٹی کمیشنر زیشان جوید نے انٹرویو سے قبل خود انتظامات کا بھی جائزہ لیا کمپیوٹر آپریٹر کرنے سمیت دیگر مراحل خود چیک کیے امیدواروں کی درخواستوں کی وصولی کمپیوٹر ٹیسٹ کے مراحل اور سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارٹنگ کا بھی جائزہ لیا گیا اہل امیدواروں کو پٹواری برثی کیا جائے گا ٹیسٹ اور انٹرویو کے عمل کو شفاہ بنایا گیا ہے کسی امیدوار کی حق تلفی نہیں کی جائے گی کمپیوٹر میں مہارت رکھنے والے نوجوان روایتی پٹواری کلچر کے خاتمے میں اہم کردار آدھا کریں گے انہوں نے کہا کہ پٹواریوں کی برثی کا عمل جلد مکمل کر لیا جائے گا بہشک جی اختر بیٹی حمدر صلح سے اپڈیر کرنے کا بلوچستان حکومت کا ایک اور کارناوہ گورنمنٹ وائز ڈگری کالیسوئی میں تقریباً 850 طلبہ زیر تعلیم ہیں امارت سے محروم طلبہ ہائی سکول کے ہستہ حال امارت میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ڈگری کالیسوئی جو کہ ہائی سکول کی ایک انتہائی ہستہ حال چار کمر پر مشتبین ہاسٹر میں واقع ہے کسی بھی وقت کسی بڑے سانہے کا سبب بن سکتا ہے جگہ جگہ سے دیوار فرش ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے انٹر کالیسوئی جو 2009 میں منظور ہوا مگر حکومتی دلچسپی پر عرصہ 8 سال تک گیار فول رہا 2017 میں گورنمنٹ ہائی سکول سوئی کی انتہائی مقدوش بلڈنگ میں انٹر کالیسوئی کے باقاعدہ کلاسز کا اجراک کیا گیا دو سال بعد 2019 کو انٹر کالیسوئی کو ڈگری کالیسوئی کا درجہ دیا گیا مگر قدرت کی سمت ظرفی چار سال کا عرصہ بھی ذمہ داران کالیسوئی کے امارت منظور نہ کرا سکے امارت نہ ہونے کی وجہ سے یونیسٹی کے ساتھ الہاق بھی تاتل کا شکار میرپور برورو گاؤں صدور برورو کے مقامی ہسپتال میں اکسیجن سہولت نہ ہونے کی وجہ سے دو دن کے بچی جان کی بازی ہار گئی تھلکے گاؤں صدور برورو میں غلام حسین برورو کی بچی جو آج بیہوشی کے حال میں میرپور برورو رورو ہیڈ سینٹر لائے گیا جہاں امسپتال میں اکسیجن کی سہولت نہ ملنے پر بچی کو جمس امسپتال جب کباد منتقل کیا گیا جہاں پر بچی کو اکسیجن کی سہولت نہ مل سکی جب کباد سے بچی کو شکار پور منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں بچی نے تڑپ تڑپ کا جان کی بازی خواہ دی بچی کے والد غلام حسین برورو نے رابطہ کرنے پر بتائے کہ اکسیجن کی سہولت نہ ملنے پر ہماری بچی کی جان گئی غلام سے انہیں اعلی حکام سے مطالبہ کیا کہ اسپتال میں کی ناہلی کا نوٹس لے کر انصاف فرام کیا جائے ڈیسٹرک ایمیجنسی آفیسر گوچاوالا میاری فضیہ کی زیرے صدارت اجاز میں ہفتہ وارکار کردی کا جائزہ لیا گیا ڈیسٹرک ایمیجنسی آفیسر گوچاوالا میاری فضیہ کی زیرے صدار ریسکیو وارکار کردی کا جائزہ لیا گیا ایمیجنسی آفیسر محمد علی رضا بیک نے بتایا کہ گزرشتہ ہفتے کے دوران ریسکیو وارکار کردی کو جمعی طور پر تیس ہزار تین سو ستر فون کالز مصول ہوئی تھی جن میں سے چودہ سو اٹیس ایمیجنسی کالز تھی ان میں سے چار سو دس روڈ ٹریفک آسات آٹھ سو پچمن میڈیکل ایمیجنسی بارہ آگ لگنے کے واقعات اٹھائیس کرائیم کیس تین ڈوبنے کے واقعات ایک سو تیس متفرق ایمیجنسی تھی ریسکیو وارکار کردی کو جانوالا نے بروقت ریسپانس کرتے ہوئے مجموعی طور پر ایک ہزار چار سو اکیس لوگوں کو ریسکیو کیا جن میں سے پان سو سینتی سفرات کو جائے حادثہ پر ابتدائی تی بھی امتاز فرانک کی گئی اور آٹ سو چوراسی مریضوں کو سپتال منتقل کیا گیا اس کے علاوہ موٹر بائی کے ملانسوں سرویس نے تین سو تیس ایمیجنسی پر رسپانس کیا رکھتے ہیں راجنبور کا جہان ڈی پیو راجنبور فیصل گزار کی جانب سے یکم جنوی سے اب تک ہوتین پر جنسی تشدد اگوار ہوتین سے زیادی کے مقدمات کی فیلس سے مرتب کر لی گئی ڈی پیو راجنبور کی جانب سے جنسی تشدد اگوار ہوتین سے زیادی کے ذریع تفتیش مقدمات کو مکمل کرنے ملزبان کی گفتاری کے لیے ایک ہفتے کا ٹارگٹ دیا گیا ٹارگٹ پورا نہ کرنے والے تفتیشی افتران کے علاوہ محکمانہ کاروے عمل میں لائے جائے گی اس موقع پر ڈی پیو راجنبور فیصل گزار کا کہنا تھا کہ ہوتین پر جنسی تشدد و زیادی کے واقعات کی روک تھام کے لیے ہر ممکن کوشش کی جارہی ہے جس کے لیے تمام طرح وسائل بروے کار لائے جارہے ہیں رگز یہ پہچان گجڑاوالا کی ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانا امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانا امر جنس سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں پرائز اچھی ہے ان کے میں رانا امر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے جب بھی آتے ہیں رانا امر جنس سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانا امر جنس سٹور پر ہی آئیں یہ سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس حلواجات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں